انٹاکٹیگا کے قریب جاتے ہی میری پہلی نظر پڑتی ہے اس آئیز برگ پر اور یہاں ہوتی ہیں بورٹس ریڈی اب اس چھوٹی سی بورٹ میں بیٹھ کے اترے ہی تھے تو چاروں طرف سے ویل مچھلی ہمارا پیچھا گہر لیتی ہیں پر یہاں سے تو ہم بھاگ بھی نہیں سکتے جب یہ ویل مچھلیاں چاروں طرف ہمارے چکر لگا رہی تھی اور تالیس گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں ہمارا کروز چلے ہوئے پاہر کا موسم تھوڑا خراب تھا اور میں آتا ہوں اس کروز کے سیونت وے فلور پر تھوڑی سی آگے بڑا ہی تھا تو اتنے میں میری نظر پڑھ داتی ہے اس آئیز برگ پر جو اس شپ میں آئیز برگ دیکھنے والا میک اکیلا شخص تھا اور یہ آئیز برگ ابھی ہے تو بہت دور مگر یہ اتنا زیادہ بڑا ہے کہ ہمارا شپ بھی چھوٹا پڑ گیا اس کے آگے اور جگہ جگہ برف کے تکڑے اس سمندر پہ تیرتے ہوئے کچھ بھی کہو یہ منظر الگ ہوتا ہے جو آپ کو کبھی بھی بور نہیں کرے گا اب مجھے چھوٹا سا آئس لینڈ دیکھنے لگ رہے ہیں موسم خراب ہے اس لیے کلیر نہیں دیکھ پا رہا اور یہ ہے دوسرا آئیز برگ اب سمندر کے بیچ میں ایسے آئیز برگ لگتار دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں ایک آئیز برگ جب کلائے جاتا ہے جب وہ پانچ میٹر لمبا اور پانچ میٹر چوڑا ہو تو جو ہمیں دیکھے وہ تو کئی زیادہ بڑے ہیں اور جگہ جگہ برف کے تکڑے یہاں چاروں طرف دیکھنے کو ملتے رہیں گے یہ تکڑے بھی کوئی چھوٹے نہیں ہوتے ہمارے سامنے ایک شپ اور چل رہا ہے جو انٹارکٹیکا سے ہو کے واپس شہر کی اور جا رہا تھا موسم تھوڑا ٹھیک ہونے پر بورڈ نکالنے کی شروعات ہو جاتی ہے پر بورڈ کو نکالنے کے لیے بھی یہاں کرین کا استعمال کیے جا رہا تھا جو کہ اس شپ کے اندر ہی ان بیلڈ ہوتی ہے اب ہم تو بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے اس بورڈ میں سفر کرنے کے لیے جو کہ کب سے ویٹ کر رہے تھے بورڈ میں جانے کا موسم خرابتہ اس لیے پرابلم ہوا اور کچھ ایسے کام کرتی ہیں شپ کی کرین تو فائنالی ہمارے سامنے آ چکی ہے انٹارکٹیکا کی دھرتی جس پر ہم بہت جلدی ہی قدم رکھیں گے مگر ابھی یہ بہت دور ہے دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے سامنے ہی ہو اب اس ویلوک کو دھیان سے دیکھنا کیونکہ اب جو آپ کو دیکھنے ملے گا وہ شاید آپ نے آج سے پہلے کبھی دیکھا ہو جب ہم اتر جاتے ہیں اس بورڈ میں جو کی ہمارے شپ سے تین بورڈ اتاری گئی تھی اور یہ ہیں ہماری اس بورڈ کی ڈرائیور ٹریننگ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم سفر کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں بس اب انتظار تھا ویل کے دیکھنے کا چونکہ اب سے پہلے ہم نے فلموں میں دیکھا ہے نام بہت سنا ہے پر ریائلٹی میں کبھی نہیں دیکھا اب ویل مچھلی تو ہمارے آس پاس ہیں پر اوپر نہیں آ رہی تھی جیسے کہ یہاں سامنے دیکھو تھوڑی تھوڑی جلک دیکھ رہی مگر یہ سین دیکھ کر تھوڑا سا خوف تو آیا خیر ابھی یہ سبھی ویلز بہت دور ہیں زوم کر کے دیکھو یہ ویل مچھلی دھیرے دھیرے کر کے ہمارے قریب آ رہی تھی اور اچانک سے ہماری بورڈ کے بلکل ہی پاس آ گئی اور تو اور چار پانچ ویلز ایک ساتھ مل کے ہمارے بورڈ کے چاروں طرف چکر لگا رہی تھی تو بھائی یہ سین دیکھ کر ڈر تو لگ رہا تھا مگر من خوش ہوا جب ایک کے بعد ایک ویلز دھیرے دھیرے کر کے باہر آ رہی تھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہاں اتنی ساری ویلز ہوں گی جن کو دیکھنے کے لیے بورڈ میں سبھی لوگ کھڑے ہوگا اور یہ دیکھو کتنی زیادہ قریب ہے جو تھوڑا تھوڑا پانی سے باہر نکل رہی تھی سامنے چل رہی ہیں دوسری بورڈ کی کچھ ایڈوینچر ایکٹیوٹیز فیلحال اس بورڈ میں بہت زیادہ مزا آ رہا ہے ہم بڑھتے ہیں دھیرے دھیرے کر کے اور آگے یہ ہے ہمارا شپ پر جہاں جہاں ہماری بورڈ جا رہا ہی وہاں پر ویلز مچھلی ہمارے پیچھے پیچھے اور اتنے میں ہی ایک سین اور دیکھا جو ہم نے اب سے پہلے کبھی نہیں دیکھا وہ تھے یہ پینگوینز جن کو اکثر ہم نے دسکوری پہ بہت زیادہ دیکھا ہے مگر آج اس انٹارکٹیکا کی دھرتی پر ریائلٹی میں دیکھنے کو ملے اب اس پینگوین کو دیکھو جو اوپر چڑھنے کے لیے سٹرگل کر رہا تھا اتنے میں ایک اور بڑا سا آئیز برگ دیکھا اور یہ جو چھوٹی سی برڈ آپ دیکھ رہے ہو یہ پینگوینز کی پوٹی کھاتی ہیں جو کی ان برڈز کے لیے وہی کھانا ہوتا ہے مگر ریائلٹی میں پینگوینز بڑے پیارے لگ رہے ہیں اب یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کو بلیک بلیک سے دیکھ رہے ہیں یہ ہیں سیلز جو بہت زیادہ آلسی ہوتے ہیں پر یہ انٹارکٹیکا کی دھرتی پر ہی پائے جاتے ہیں مگر یہ بہت زبردست کاٹتے ہیں یہاں کے ٹرینرز بتاتے ہیں کہ اگر یہ کسی ایک شخص کے کاٹ لیں تو پورا شپ شہر کی اور واپس ہو جائے گا اب آپ سوچو ایک شخص کے کاٹنے پر اتنا بڑا پرابلم خیر ہم چلے واپس یہاں تک آگئے ہو تو سبسکرائب اور فالو کرتے جانا جلد ملیں گے خدا حافظ